اس کے بعد جی آگے سورہ ممتحنہ ہے ممتحنہ کا مطلب ہوتا ہے متحان لینے والی اس میں آگے اس بات کا ذکر ہے سورہ مبارکہ میں عورتیں جو مکہ سے مدینہ آئیں یہ سلحہ حدیبی کی بات کی بات ہو رہی ہے کہ جو عورتیں مکہ سے مدینہ آئیں اور وہ کہیں کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو کہیں وہ کوئی دوخہ شوکہ تو نہیں کر رہی ان کا ٹیسٹ لے لیا کرو بعد میں ان کو یہاں پر روکو اس وقت کچھ عورتوں نے اس طرح کیا تھا تو کوئی ہوتی تھی اپنے خاند سے باگ کے آ جاتی تھی گھر میں لڑائی ہوئی مکہ میں اور اس لڑائی سے باگ کے آکے بلاو جائے ہم اسلام قبول رہا تاکہ ہم ادھر مدینہ میں لینا شروع کر دیں گھر سے باگی ہوتی تھی اصل میں اپنے ماں باپ سے باگی ہوتی تھی گھر سے باگی ہوتی تھی تو مدینہ میں آ جاتی تھی تو اصل مقصر وہ ہوتا تھا باگنا گھر سے اور یہاں پر آکے دیتی ہم مسلمان ہونا چاہتے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کا ٹیسٹ لے لیا کرو کہ آیا وہ واقعہ تھا مسلمان ہونا چاہتی یا پیچھے کوئی اور مسئلہ ہے ان کے اس بات کو ٹیسٹ کر لیا کرو اس کا ذکر ہے تو اس وقت سے اس کا نام امتحان لینے والی صورت کا نام ہے اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوبے میں یہ ایک خاص واقعے کے حوالے سے ذکر ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کی تو اس وقت اس بات کو خفیہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور خفیہ طور پر آپ نے تیاری شروع کر دی جنگ کی تیاری شروع کر دی تاکہ ہم اچانک جا کر مکہ پر حملہ کریں کیونکہ اگر ہم شور شرابہ کریں گے مکہ والوں کو پہلے پتہ چل جائے گا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر وہ بھی تیاری شروع کر دیں گے اور پھر جنگ لازمی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی یہ ہوتی تھی کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جنگ نہ ہو جنگ کے بغیر ہی مکہ فتح ہو جائے اور وہ طریقہ یہی تھا کہ ہم خفیہ طریقے سے تیاری کریں اور پھر خفیہ طریقے سے ہم چلے جائیں مکہ میں اور اچانک جب ہم مکہ میں داخل ہوں گے تو ان کو جنگ کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا تیاری نہیں ہوگی تو جنگ ہی نہیں کر سکیں گے اور اس طرح بغیر جنگ کہ ہم مکہ کو فتح کر لیں گے یہ آپ کی پالیسی تھی اس کے لیے آپ نے تیاری کی چند خاص خاص صحابہ اکرام کو بتایا ہوا تھا کہ اس طرح میرا پرغرام ہے جس کی مطابق آپ تیاری شروع کریں ان میں ایک ثابت ہے حاطب بن ابی بلتا ان کو بھی پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں ان کے بیوی بچے مکہ میں تھے تو اس وقت جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت اس طرح کا سسٹم ہوتا تھا کہ کوئی کہیں پر رہتا تھا تو کسی کے پناہ میں رہتا تھا تو اس کے بچے وہاں کسی سردار کی یا کسی کی پناہ میں وہاں پر ہوں گے ان کے بچے کوئی خاندان ان کا نہیں تھا یہ بھی باہر کی کہیں ملک سے آئے ہوئے تھے خود یہ مسلمانوں کرے دن مدینہ میں تھے بدری صحابی تھے بیوی بچے ان کے وہاں پر تھے کوئی مسئلہ ہوگا تو انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے ذہن میں یہ آیا کہ جب ہم مکہ پر حملہ کریں گے تو بہت بڑی جنگ ہوگی تو اس جنگ میں افرہ تفری ہوگی تو مارک اٹھائی ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر میرے بیوی بچوں کو نہ مار دیں کیونکہ کافروں کو تو پتہ ہے میں مدینہ میں ہوں تو میں ظاہر ہے میں بھی جاؤں گا ادھر سے تو وہ میرے بچوں کو مار دیں گے اس لیے کوئی ایسا کام کروں میں کافروں پر کوئی تھوڑا سا احسان کروں تاکہ وہ جو ہے میرے بچوں کو کچھ نہ کہیں اور فتح تو ویسے بھی اللہ کے رسول کو ہی ہونی ہے جو مرضی ہو جائے فتح تو اللہ کے رسول کو ہی ہوگی تو یہ ان کے دل میں ایک خیال آیا انہوں نے یہ خبر جو تھی ایک کاغذ پر لکھ کر ایک عورت ان دنوں میں آئی ہوئی تھی مدینہ مکہ سے مدینہ آئی ہوئی تھی بیک مانگنے کے لئے تو وہ واپس جاری تھی تو یہ خط اس کو دیا اور اس کو کچھ پیسے دیئے اور اس کو کہا کہ یہ خط جا کر وہ مکہ میں فلان سردار کو دے دینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ یہ یہ معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک دو صحابہ عورت تھے ان کو گوڑےوں پر روانہ کی کہ جلدی سے جاؤ اور فلان جگہ پہ تم پہنچو گے وہاں تم ایک عورت ملے گی اس کو پکڑو اس کے پاس ایک خط ہے وہ خط لے کر آؤ تو یہ جلدی سے گئے گوڑوں پر وہ عورت شاید اونٹ پہ تھی یا پیدل تھی جیسے بھی اس جگہ پر جا کر اس کو پکڑ لیا عورت کو کہا کہ تمہارے پاس خط ہے تو وہ پہلے مانتی نہیں تھی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو دھمکی دی کہ میں تمہیں بالکل تمہارے کپڑے شپڑے اتار کر تمہیں چیک کروں گا تلاشی لیوں گا ہے تو جلدی سے نکالوں پھر وہ ڈر گئی پھر اس نے پتہ نہیں بالوں میں یا اپنی نیفے میں کی جگہ میں چھپایا ہوا تھا وہ خط نکال کے دیا وہ لے کر آئے اس کو پڑا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا حاطب بن ابی بلتہ کی طرف تو طلب کیا گیا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ انہوں کو بلایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا گیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کا سر قلم کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں یہ منافق نہیں ہے یہ بدری صحابی ہے اس سے پوچھا بھئی کیا ہوا تو اس نے ساری سچ بات بتا دی یہ مسئلہ ہے مجھے بس بچوں کی فکر تھی مجھے پتا تھا جنگ تو ہم ہی جیتیں گے اللہ فتح ہمیں ہی دے گا اس سے میرے خط سے کوئی فرق نہیں پڑتا صرف میں نے کہا کہ انہوں پر تھوڑا سا احسان کر لو میرے بچوں کو نہ ماریں تو اس لیے میرے کیا باقی میں منافق نہیں ہوا میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تصدیق کی کہ نہیں یہ منافق نہیں ہے بدری صحابی ہے تو ماف کر دیا اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئی اور ان آیات میں بھی اللہ تعالی نے اس کی حاتب بن ابی بلتہ کی معافی کا ذکر کیا کہ اللہ نے بھی بخش دیا اس کو غلطی بس ہوگی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے سچے صحابی تھے سچے مسلمان تھے غلطی ہو گئی تھی انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار نہیں کر لیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ بخش دیا انہوں کو ان کی غلطی کو لیکن تنبیہ کی بڑے زوردار انداز سے اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کا اپنا دوستہ بناؤ تم ان کی طرف محبت کے ہاتھ پڑھاتے ان کی طرف حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہیں انہوں نے مکہ سے نکال دیا رسول کو مکہ سے نکال دیا اور پھر تم ان کی طرف دوستی کے آدھ پڑھاتے ہو اللہ تعالی فرماتے ہیں تم خفیہ کرتے ہو اعلانی جو بھی میں جانتا ہوں آگے پھر جس وجہ سے انہوں نے کیا تھا انہوں نے حضور پیش کیا کہ میں نے اپنے بچوں کے لئے کیا اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ قیامت والے دن تمہارے بچے کسی کام نہیں آئیں گے آج بچوں کے لئے تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اللہ کی رسول کی نافرمانی کرتے ہو تو یہ بچے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے اس چیز کو ہم دیکھیں آج کل کے حساب سے جو حرام کمارا ہے تو بچوں کے لئے کمارا ہے جو سود لہتا ہے تو کہتے ہیں میں بچوں کے لئے لے رہا ہوں جو رشوت لہتا ہے تو ظاہر ہے سارے پیسے تو نہیں کھاتا وہ تو دو ہی روٹییں کھاتا ہے تو کہہ رہے ہیں میں بچوں کے لئے کر رہا ہوں تو ہر کوئی اپنے بچوں کے لئے غلط کام ہے جو چوری کر رہے ہیں تو وہ بچوں کے لئے کر رہے ہیں ڈاکہ مار رہے ہیں تو بچوں کے لئے کر رہے ہیں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بچے قیامت والے دن تمہارے کسی کام نہیں آئے گی قیامت والے دن ہر انسان اس کا اپنا عمل کام آئے گا اور فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم الاسلام کا عصوہ حسنہ موجود ہے اس سے تم کیونی عبرت حاصل کرتے کہ انہوں نے اپنے والد کو چھوڑ دیا والد کے ساتھ جو ہے وہ چونکہ وہ ایمان نہیں لائے ان کا عصوہ حسنہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ابراہیم الاسلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہونے کے باوجود اپنے والد کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہونے کے باوجود اپنی بیوی اور بچے کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے حضرت لوت علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود اپنی بیوی کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بیوی کو چھوڑ دو اور پتھر اس بیوی پر برسے اور وہ بستی جب پلٹی گئی تو اس بیوی پر بلٹی گئی تو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے عصوہ حسنہ ابراہیم ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا تھا اپنے والدین کے اپنے والد کے ساتھ جو شرک کرتا تھا یا بت فروش تھا آگے پھر دین کی مخالف جو سرگرمیاں جو لوگ انجام دیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی تعلق نہ رکھو ایسے لوگ کے جو دین مخالف سرگرمیاں جنگی جو دین کے خلاف ساشے کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہرگز تعلق نہ رکھو